سامائن اکرام میں فرق سعیدہ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیکٹس وید فرق سامائن اکرام پنجاب میں سلاب سورتحال ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ہر سال اسی موسم میں انہی دینوں میں جون جولائے میں سلاب کیوں آتے ہیں باقی ممالک کی بنسبت ہمارے ہاتھ کانٹینیوٹی سے سلاب آتے ہیں ہمارے نزدیک ان کی دو وجوہات ہیں ایک نورمل جو روٹین کی وجہ ہے شدید بارشیں یا کلاوڈ برسٹ یہ کلاوڈ برسٹ اور شدید بارشیں ہر ملک میں ہوتی ہیں ہر ملک ایسی صورتحال بنتی ہے دوسری وجہ ہے سنتاس معاہدہ یا انڈس ویٹر ٹری سنتاس معاہدے پر بات کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کی فریش پانی کی اعمد جو انڈیا پاکستانی دریاؤں میں اخراج کر رہا ہے سب سے پہلے ستلوج انڈاسنگ بارڈر پر دریائے ستلوج میں 73000 کیوسک پانی کی اعمد ہے دریائے راوی پر 10800 کیوسک پانی دریائے جہلم پر 17000 کیوسک پانی اخراج کر رہا ہے اتنی مقدار میں انڈیا دریاؤں میں اپنا فاظل پانی اخراج کر رہا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا میں آج کل ہنچے درجے کا سلاب آیا اور اگر انڈیا یہ پانی ہمارے پاکستان کے دریاؤں میں اس پانی کا اخراج نہیں کرتا تو جتنا نقصان انڈیا کا ہو رہا ہے سلاب میں اسے چار گناہ زیادہ سان ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنتاس معاہدہ کیا ہے انڈس وارٹر ٹریٹی سنتاس معاہدہ دو ممالک جس میں اڈیا اور پاکستان شامل ہیں ان کے درمیان انیس سو ساٹھ میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کروایا اور اس ٹریٹی کے گرنٹر کے طور پر انٹرنیشنل بینک شامل ہے یہ معاہدہ پاکستانی پرائم منسٹر گیڈ مارشل جرنل ایو خان اور اڈیا کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کے درمیان انیس سپٹمبر انیس سو ساٹھ میں کراچی میں سائن ہوا تین مغربی دریا جس میں انڈس ریور جس کو دریا سندھ بھی بولا جاتا ہے انڈس ریور چناب اور چہلم یہ انڈیا کو دے دئیے گئے یعنی کہ یہ تین دریا استان کو رسٹرکٹ کر دیا گیا کہ دریاوں کے پانی کو استعمال نہیں کر سکتا تین مغربی دریا جس میں انڈس ریور جس کو دریا سندھ بھی بولا جاتا ہے چناب اور چہلم یہ پاکستان کو دے دئیے گئے یعنی کہ یہ تین دریاوں کو پاکستان فل فلیج استعمال کر سکتا ہے جبکہ تین مشرقی دریاں جس میں راوی بیاس اور ستلج ہے یہ انڈیا کو دے دیئے گئے یعنی کہ یہ تین دریاں ان تین دریاں کا پانی پاکستان استعمال نہیں کر سکتا دونوں ممالک کے درمیان ڈسپیوٹڈ دریاں کے مسئلے کھل کر دیا گیا یہ معاہدہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان دریاں سندھ اور دیگر دریاں کے پانی کے منصفانہ تقسیم کے لیے تیپ آیا معاہدی کی روح سے بھارت کو پنجاب میں بہنے والے تین مشرقی دریاں بیاس راوی اور ستلج کا زیادہ پانی ملے گا جسے دوسری الفاظ میں بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کا ان دریاں پر کنٹرول ہوگا دوسری طرح جمہو کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریاں جن میں جہلم چناب اور سندھ کا زیادہ پانی ہے یہ پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے دے دیا گیا یعنی کہ یہ تین دریاں پاکستان کی ملکی ہے اور دوسرے تین دریاں اینڈیا کے ملکی ہے معاہدے کے بعد جب جب راوی بیاس اور ستلج پانی بھارت کے پاس کنٹرول سے باہر ہوتا ہے یا وہاں پر سلاب آتا ہے یا بارشیں آتی ہیں تو وہ ان تین دریاں میں پانی کا اخراج کرتا ہے اب جب ہمیں یہ تین دریاں کا کنٹرول ہم سے لے کے بھارت کو دیا گیا تو پاکستان نے مگربی دریاؤں سے نئی نہریں اور کھالا جات نکالے جس کی وجہ سے راوی بیاس اور ستلج خوشک ہو گیا اب جب جب انڈیا ان تین دریاں میں پانی چھوڑتا ہے تو پاکستان کی عبادیوں کو نقصان ہوتا ہے وہاں کھڑی فصلوں کو نقصان ہوتا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی